بہت ہی گندہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب وہ ہو اللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے آٹر لگے ہیں کتنی بچت ہوئی ہے دوستو رات کی باجریہ گیارہ آساملے کو میں جاسر امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرہ افیرس ہوں گے دوستو ابھی ساڑھے پانچ بچ چکی ہے اور میں موجود ہوں سعودی عرب کے شہر سبیہ میں اور آج میرے پاس ٹائم تھا سیکنڈ ٹائم تو آج میں ساڑھے پانچ بجے سے لے کے رات کو دس گیارہ بجے تک کام کرنے والا ہوں جاہز پہ تو فوڈ لیوی کا کام کرنے والا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ فرس ٹائم تو میں کرتا رہتا ہوں لیکن یہ فرس ٹائم ہے میرا جو میں جو ہے نا سیکنڈ ٹائم کام کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں آج جو ہے نا ہم کتنے پیسے کماتے ہیں اور ہمارے آج کتنے آرڈر لگتے ہیں تو ٹریفک ہو چکی آگے جام پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن آج کی جو ویڈیو میں وہ آپ کو شاید رات کو اس کا ریزلٹ اچھا نہ ملے کیونکہ گو پرو ہیرو ٹین رات کو کام کرنے میں بہت دشواری کرتا ہے بھائی صاحب تو چلیے چلتے ہیں سبیہ بیلے سب سے پہلے جلواتے پیٹرول دیکھ رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے میں پورا پورا پیٹرول ڈلواتا ہوں کیونکہ ایوریج لگانی ہوتی ہے تو بہت ہی گندہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب وہ ہو اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا بھائی یہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے اللہ محفوظ رہے ان کو یار بڑا گندہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا چلیے سب یہ چلتے ہیں تو چل کے آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے دوستو دس منٹ انتظار کرنے کے بعد ہمیں پہلا آرڈر ملا ہے البیک کا تو چل کے یہ آرڈر رسیب کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کتنے کا ہے اور کتنی دوری پہ ہے تمام ڈیٹل آپ دوستو کو بتاتا ہوں ابھی میں آرڈر پہلے پک کرلوں اچھے دوستو یہ چھے کلومیٹر کا آرڈر تھا تو ایک گاؤں تھا وہاں پہ میں نے دیا یہ تیرہ ریال کا تھا اور وہاں پہ البیک میں مجھے ٹائم لگ گیا بہت سرہ تو وہاں سے لیتے ہوئے الحمدللہ ہمارا پہلا آرڈر جانے کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ جا رہے ہیں دوسرے آرڈر کے جانے رات کا ٹائم ہے آپ کو بتا ہے کہ تھوڑا اس کا ویڈیو کا دوئیشو ہوگا تو چلتے ہیں انشاءاللہ دوسرے آرڈر ہمیں بہت جالد ملے گا آپ کو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ اچھے دوستو ایک اور آرڈر میں نے اٹھایا ہے تو کیونکہ مجھے جلدی یہ ملا ہے میں اس کی ویڈیو نہیں ملا ساتھا جاتے ہوئے تو وہاں کوف سے کوفی کا جو ایک برینڈ ہے وہاں سے اٹھایا ہے میں اللہ علیہ کریں eine یہ آرڈر ہے جی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تھوڑا در کا ملا ہے کیونکہ جو بھی ملا میں نے بھئی اٹھا لیتے ہوں تو ابھی جو ہے میں جا رہا راستے میں اور اس کی دس کلومیٹر üçے پرائس ہے جو پندرہ ریال کی حدیت ہیں یعنی پندرہ ریال میں ملا ہے اور میں جا رہے ہیں وہ آرڈر کرنے کے لیے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کسٹومر آتا ہے فون اٹھاتا ہے کیا کرتا ہے کبھی کبھی آرڈر کینسل بھی ہو جائے اس سے پہلے پیٹرول میں نے فیل نہیں کرایا تھا پیٹرول بھرنا ہے وہ چل کے پیٹرول فیل کرتے ہیں یہ آگیا جی پیٹرول سٹیشن اور فیل کرواتا ہے جی ہم پیٹرول اس کے پاس سلام علیکم یہ جی پیٹرول سٹیشن تلہ تین اگدر اگدر بافی ہمیں تیس ریال کا پیٹرول ڈالوا رہے ہیں اچھا دوستو پیٹرول فول ہو چکا دیکھ سن نا سوئی کام پہ پہنچی ہے تو چلتے ہیں ابھی آگے اپنے کام کی جانب اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی نو آٹھ نو کلومیٹر کرنے کے بعد جانب ہم اس بسکی میں پہنچیں الباہر الباہر کا یہ آٹھر ہے تو سارا جنگل سمجھے سنسان راستہ یہ ہے کوئی اتنے خاص جہاں سے میں آیا ہوں تو ابھی جا رہے ہیں آگے چل کے دیتے ہیں آٹھر اچھا دوستو ہم نے آٹھر گلیور کر دیا ہے آپ جا رہے ہیں واپس بلد کی جانب یعنی سٹی کی جانب چل کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں تیسرا آٹھر بہت جلدی ملے گا انشاءاللہ اچھا دوستو اشاہ کی نواز پڑی ہے اس کے بعد مجھے اب ایک آٹھر ملا ہے دوبارہ الباک کا تو چل کے یہ الباک آٹھر پک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں اچھا دوستو آٹھر پک کر رہے ہیں آر بیک سے تو یار رشی بہت تھا ٹائم ہی بہت لگا رہی ہے اور ابھی جا رہے ہیں یہ آٹھر ہے پندرہ ریال کا اور ہے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے بے آج یہ آٹھر دور کا ہے لیکن اس میں ایک ہمیں ایک اور ملیا کہ کسٹما نے مجھے خون کیا ہے کہ میرا کچھ اور سمان لے کے آنا تو میں آپ کو ایکسٹرہ جو ہے نا ہمیں شوارد ہوگی میں نے بلہا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم جا کے راستے میں پک کریں گے تو یہ ہماری پچیس ریال کی ہو جائے گی سمیٹ لیلی تو ابھی مطلق گزارہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اچھا دی دوستو یہ دیکھیں ایک گاؤں میں آیا ہوں بالکل سناٹا ہے راستہ دیکھیں کچھا را ہوں دینے بلکہ پہنچ چکا ہوں میں یہاں پہ ان کو دینے یہ سمجھ میں پچیس ریال کی ہماری مشوار بنی ہے ٹوٹل تو ان کو دیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو اچھا دوستو تین آٹھر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میں نے یہ آٹھر آخری جو انہیں ڈلیور کر دی ہے اب جا رہا ہوں واپس سبیہ کی جانب تو یہ دیکھ رہے ہیں سمسان سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے بلکل جنگل ہی ہے ایسا ہوتا ہے دیکھ لیں کام کاج میں جو لوگ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں چلیں چلتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی ایک یا دو آٹھر اور لگ جائیں تو ہمارے پھر نکل جائیں گے ہم بھی ابھی نو بجے چلیں جی جیسے ہی میں آٹھر کمپلیٹ کر کے آئے تو چوتھا آٹھر مجھے مل گیا یہ ابھی چل کے جہنا پک کرتے ہیں میں حرفی پہ کھڑا تھا تو ہم لاڈ رہا ہے اب یہ سامنے رش بھی بہت ہے رات کے ٹائم تو بہت رش ہوتا ہے چلیں پھر بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا دی دوستو ہم نے دلیور کر دیا تھا تو ابھی بھائی مجھے دوبارہ آٹھر ملا ہے پانچ ہمارے پانچ ہمار اور آخری سمجھنے کے ابھی ساڑھے دس بج رہی ہے اور یہ آٹھر ہے جی بیس کلومیٹر کا بیس ریال میں تو دکھا رہا تھا یہ دس کلومیٹر لیکن جب اٹھا لیا تو بیس کلومیٹر تھا تو ابھی جا رہا ہے ڈلیور کرنے کے لیے راستے میں ہوں تو یہ جل کے ڈلیور کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے آٹھر لگے ہیں ہمارے کتنی بچت ہوئی ہے کتنا ہمارا پیٹرول لگا ہے کتنے گھنٹے ہم نے کام کی ہے ابھی ہم راستے میں ہوں میں جا رہا ہوں پہنچتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں دوستو رات کی باجری ہے گیارہ اور یہ دیکھئے ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہیں ابھی نہیں بتا رہا یہ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ سے ندی ہے دوسرے سائٹ سے جنگل تو چل کے ہم آٹر کرتے ہیں ڈلیور جو بچارے فول نائٹ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں پہلے میں یہاں پہ آل ریڈی ایک دفعہ آٹر دے گیا تھا تو راستہ میرا دیکھا بھالا ہے اچھا دوستو آج ہمارے لگے ہیں پانچ آٹر ٹھیک ہے پانچ آٹر میں ہم نے کمیا ہے اسی ریال ٹوٹل اسی ریال میں سے تیس ریال کا میں نے ڈالوا ہے پیٹرول جس میں سے پچیس ریال کا بھی لگ چکا ہے یعنی تیس ریال پورے سمجھے اور پچاس ریال ہمیں بچے ہیں بچے ہیں کتنے گھنٹے میں سمجھے کہ پانچ گھنٹے لگا لیں آپ پانچ گھنٹے آپ بھی گیارہ بجری ہے پانچ گھنٹے میں ہم نے جو ہے نا پانچ آٹر کمپلیٹ کی ہیں لیکن یہ آٹر دور دور کے تھے اس لیے جیسے ہمیں جو ہے لیکن ہماری ایوری ٹھیک نہیں لگی ہے کیونکہ چار پنچ گھنٹوں میں میری جو ہے نا پیٹرول اور اس کے دعویٰ پچا لوں تو الحمدللہ شام کا کام بھی ہمارا ٹھیک رہا ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیویں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی